یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سہر فاطمہین کا سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم کسی بد مذہب سے حاصل کرنا کیسا ہے تو بد مذہب سے دین سیکھنا یہ نجائز اور گناہ ہے اور اس میں بد مذہب کی تازیم ہوتی ہے کیونکہ جب اس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے اور بد مذہب سے دین سیکھنا مطلب اپنے ایمان کو خطر میں لانے والی بات ہے اور دیرے دیرے سیکھتے سیکھتے پھر بندہ بھی بہت ساری باتوں میں جج نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ ابھی سیکھ رہا ہے سیکھا ہوا نہیں ہے تو جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ بھی نہیں کر پاتا تو بد مذہب اس کو جو طریقے کار جو عقائد دیرے دیرے سکھائے گا تو اس کو وہی صحیح لگیں گے پھر پرمنیٹ وہ اسی عقیدوں پہ آ جائے گا تو اس سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے بد مذہب سے دینی تعلیم کیا دنیاوی تعلیم بھی ہرگز ہرگز حاصل نہیں کرنی چاہیے اور کبھی اسی صورتحال ہوگے دینی تعلیم کے لیے کوئی معاملہ ایسا آس پاس نہیں ہے بہت شدید ضرورت ہو تب جا کے علماء سے شاید اس کا کوئی پہلو نکل سکے راستے کا لیکن وہ بھی دین سے مراد سے دینی تعلیم ہے لیکن کیونکہ اس میں بھی بد مذہب کی تازیم ہوتی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے البتہ دین کے لیے تو بلکل ضروری ہے کہ بد مذہب سے دور ہی رہا جائے اور اس میں عقیدوں کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اب اگر بعض لوگ ایسے سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کسی سے بھی بچوں کو پڑھوا دیں یا پھر بہت سارے یہ عجر پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک ہی پڑھوا رہے ہیں قرآن پاک پڑھے گا باقی تو اہل سنت ہی پہ رہے گا سارے معاملات کرے گا تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بندہ قرآن پاک کے دوران بھی اپنے عقیدے یا ایمان نہ کھو دے اس میں بہت اتک چانسز رہتے ہیں کہ بندے کا ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے اور بدمذہبیت ایک دفعہ دل میں گھر کرتی ہے تو پھر وہ کفر تک بھی لے جاتی ہے تو جن کے لئے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا پھر یہ ایمان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو پھر کوئی فرق میں نہیں پڑتا کہ وہ کسی سے بھی سیکھیں ان کے لئے گڑگوبر سب برابر ہوتا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان سے دین یا نماز یا قرآن پاک سیکھیں یا پھر کسی بھی بدمذہب سے سیکھیں ان کے لئے بہانہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تو صرف یہ سیکھ رہے ہیں ان کے عقیدوں والی باتیں نہیں لیں گے تو یہ سب ایک شیطان کی چال ہوتی ہے جب بندے کا ایمان دیرے دیرے بدمذہب کی باتیں سنتا ہے تو کچھ کچھ باتوں پہ پھر وہ تسلیم بھی کرنے لگتا ہے تسلیم کرنے لگتا ہے تو بعض باتیں اس کو پھر اچھی بھی لگنے لگتی ہیں پھر ان میں سے کچھ کو وہ فولو بھی کرتا ہے تو جب فولو کرتا ہے اس طرح سے اس کا قدم یہ بدمذہبیت کی طرف بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر اس کے ایمان جانے کا خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان باتوں سے دور رہنا چاہیے کہ دینی تعلیم ہوں کسی بددین بدمذہب سے لی جائے ایسا ہرگز نہ کہا جائے کہ یہ گناہ عظیم ہے بلکہ کسی صحیح العقیدہ سنی علیم دین سے ہی دینی تعلیم لینی چاہیے اس سے اس کے عقیدوں کی حفاظت بھی رہے گی اور اس کے عقیدوں کا اپنا عقیدوں کا اس کو دفاع کرنا بھی آئے گا لیکن بددین بدمذہب کیا کرے گا کہ دلوں میں ایسے وسوسے صحیح عقیدوں کے خلاف پیدا کر دے گا کہ بندہ اس میں خود سوال کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا اور اس طریقے سے باتوں کو گھما فیرہ کہ یہ حدیثوں کا اپنا مطلب کے مفہوم بیان کرنے کے اعتبار سے وہ دلوں میں وسوسے پیدا کر دے گا آیتوں کی تفسیر اپنے حساب سے نفس کی خواہشوں کے حساب سے یا پھر اپنے باطل عقیدوں کے اعتبار سے قرآن حدیث کی تشریح کرے گا تو اس میں بھی جو ہے بندے کے نقصان جانے کا خطرہ رہتا ہے تو جن کو ایمان کی فکر رہتی ہے تو ان کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بددین بدمذہب سے تعلیم دلانے سے بچنا چاہیے باقی جن کے لئے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے لئے قادیانی بھی مسلمان ہے اور دوسرے جو فرقے ہیں باطلہ وہ سب بھی مسلمان ہیں بس کلمہ پڑھنا چاہیے تو ان کے لئے کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ پھر کسی سے بھی جو ہے اچھی بات لے لے اچھی بات کو سکھا دیں وغیرہ والی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں وہابیوں سے دین بد مذہبوں سے دین یا پھر بہت سارے سے چینل ہوتے ہیں جو ظاہر ہی بد مذہب کے نام سے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بہان ہے یہ بناتے ہیں کہ ہم ان میں سے اچھے اچھی باتیں لے رہے ہیں تو گوئے بلکل ایسی باتیں جیسے کسی ناجائز چیز سے بنی ہوئی بریانی میں سے صرف اچھے اچھی چاول لے لی جائیں اور باقی چھوڑ دیا جائے گی تو فلاں کا گوشت ہے یہ کھانا حرام ہے اور ہم تو صرف بریانی کے چاول کھا رہے ہیں ایسی صورت میں جب سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو کوئی اس دیگ میں سے بریانی بھی کھانا پسند نہیں کرے گا جس میں کسی حرام جانور کا گوشت ہو لیکن یہ کہ جس کے عقید خراب ہو اس میں سچے اچھی باتیں لوگ لینے کے لئے ایکسپٹ کرتے ہیں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین میں مکمل طور سے داخل ہو جائے اور شیطان کے نقشہ قدم پر نہ چلو تو یہ اس کے باوجود بھی آدھے ادھور دین میں آتے ہیں مکمل طور سے نہیں آتے اور آدھے شیطان کے راستے ہی کو فالو کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا